بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے کچھ دن پہلے یہ ایشو سامنے آیا ہے لاہور گرامر سکول کا حراؤسمنٹ کا اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات میری طرف آئے بہت زیادہ فون کالز آئیں سب کچھ آیا مگر جب تک آپ تھوڑا سا انبیسٹیگیڈ نہ کر لیں دیکھ لیں چیزیں کہ کس طرح کرنی ہے اور کس طرح ان کو آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے بہت سیریس ایشو ہے جن بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس تکلیف میں سے گزرے ہیں وہ کس سختی میں سے گزرے ہوں گے اور سپیشلی وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے آفیس نے جب یہ آگ سے تین دن پہلے سب کچھ شروع کیا سب سے بات چیت شروع کی ڈیفرنٹ سٹورنٹس کے ساتھ ان کی فیملیز میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ ایسے بچے ہمیں ہمارے سامنے ابھی تک تو نہیں آئے مگر ان سے زوم پہ باقی چیزوں پہ بات ہوئی ہے جس پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ وہ بچیاں رو پڑی امین بوٹ ٹیلی فون پہ رو پڑی وہ جب بات چیت کر رہی تھی اس کے اندر زوم کے اوپر اتنی تکلیف میں یہ بچیاں تھے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تیسرا دن ہو گیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے پاس آئیں سٹورنٹس ہمارے پاس آئیں کمپلینٹ لے کر آئیں میری ریکویسٹ ہے سب سے پلیز ہم دو دن سے آج تیسرا دن ہو رہا ہے انتظار کر رہے ہیں کہ سٹورنٹس یا پیرنٹس ہمارے پاس کمپلینٹ لے کر ضرور آئیں کیونکہ جب تک آپ کے پاس رٹن کمپلینٹ نہیں ہوتی آپ کوئی ایکشن لے نہیں سکتے جو بھی کر سک رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جو ہم کر رہے ہیں مگر میری ریکویسٹ ہے ان سے ان کا نام نہیں بتایا جائے گا ان کو کہیں تصویر نہیں کچے گی وہ میرے آفیس آئیں یہاں پہ آکے ہم سے ملیں ہمیں اگزائٹلی بتائیں ایک ریٹن کمپلینٹ ہونی بہت ضروری ہے فر دی گورنمنٹ ٹو ٹیک ایکشن فر اینی دپارٹمنٹ ٹو ٹیک ایکشن اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم کرنے جارے ہیں جو ہم نے اس پہ کام شروع بھی کر دیا ہم ایک پرائیوٹ سکولز کا ایکٹ نیا لے کر آ رہے ہیں آج ہی وہ ایکٹ ہم نے واپس پلوا لیا مگوا لیا لارڈ اپارٹمنٹ ابھی سیکٹری سکولز نے پچھلے دو گھنٹے میں لائیوئرز کے ساتھ بیٹھ کے ہرائسمنٹ کے اوپر بولینگ کے اوپر سب چیزوں کے اوپر جو ہے ہم نے اس کے اندر چیزیں ایڈ کرنے کیلئے دے دی انشاءاللہ یہ چیزیں لائیوئرز نے ہمیں گیارنٹی دی ہے کہ اگلے فورٹی ایٹ ٹو سیمڈی ٹو آرز کے اندر وہ ساری جیزیں بنا کے لارڈ کے اندر ڈال کے ایکٹ کے اندر ڈال کے ہمیں واپس لا کے دے دیں گے تاکہ ہم لارڈ اپارٹمنٹ کو دیں اور یہ آگے پروسس ہو کے انشاءاللہ کیابنٹ اور پھر اسیمبلی سے پاس ہو جو اس میں سب سے افسوس کی بات ہے اس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ان بچوں کی ہے جن کے پیرنٹس کو نہیں بتا ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے بھی ہم سے کانٹیکٹ کریں اور اپنے پیرنٹس سے ضرور بات کریں دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اور آپ ان بچوں کا سوچیں جو اس وقت ان سکولوں کے اندر ہیں آپ چاہے گراجوئیٹ کر کے چلے گئے ہو مگر ان کا سوچیں جو اس وقت سکول کے اندر ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں مجھے ایک سکول سے نہیں کمپلینٹ آ رہی ڈیفرنٹ سکولوں سے اب مجھے کمپلینٹس آ رہی ہیں کیونکہ ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے ڈیفرنٹ سکولوں کے نام آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹیچرز کے نام آ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہم ابھی کٹھی کر رہے ہیں آپ نے دیکھیں آن لائن ایک چیز کو چلانا اور وہاں پہ ایک چیز کی بات کرنا is completely different than bringing a written complaint to the department آن لائن سب کو چل رہا ہے میں نے دیکھا ہے ویب پہ مجھے دکھایا گیا آفس میں میں نے خود نہیں دیکھا مجھے دکھایا گیا علاقے یہ 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 چیزیں ہیں ہمیں written complaints چاہیے اور اس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آکے discuss کریں ہمارے پاس لوگ بھی ہیں ڈی آر اے کے ہمارے پاس lawyers بھی ہیں ہمارے پاس سب چیزیں ہیں ہم آپ کو اس کے اندرے پوری پوری help کریں گے تو direct کے اس کو کدھر جانا چاہیے کس طرح جانا چاہیے اور کو کس طرح deal کرنا اور کس طرح end تک پہنچانا ہے میری request ہے سب سے پہلے private school سے کہ جو female schools ہیں جو all girls schools ہیں وہاں پہ male teachers کو نہ رکھیں وہاں male teachers نہیں ہونے چاہیے جہاں پہ all female schools ہیں میری request ہے یہ دوسری چیز میں یہ بات مان نہیں سکتا یا کسی کو بھی سمجھ سے باہر ہے کسی کی بھی کہ ایک school کے اندر یہ ہو رہا ہے اس کے principal کو نہیں پتا ان کے owners کو نہیں پتا یہ اسی طرح ہے کہ میرے office کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور مجھے نہ پتا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک school کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا اس لیے مجھے پتا لگا ہے کہ lgs نے نہیں سب کو نکال دیا ہے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ان آدمیوں کے تو نام میں ابھی لوں گا میں ان کی تصویریں بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ میں ابھی آگے چلتے جنروں مگر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں مجھے اتنی complaints آئی ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ سکولوں کے وہ یار ایک سینڈ خاموش رہ سکتے ہیں پیچھے بات کرنی ہے گیٹ سے باہر چلے جو در آپ یہ آپ دیکھ لیں سو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ complaints کی بچوں نے اور جا کے انہوں نے بتایا سکول والوں کو اور پھر بھی ان کو بلکل درگزر کر دیا گیا ان کی complaints کو انہوں نے بلکل zero بنا دیا انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ نہیں ہو رہا ابھی نہیں بعد میں سکول کا نام خراب ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ان بچاری بچیوں کو سیریسٹی لیا ہی نہیں گیا اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤ یہ صرف بچیوں کے سکول میں نہیں ہو رہا ہمیں لڑکوں کی complaints آ رہی ہیں یہ بوئی سکولز کے اندر بھی ہو رہا ہے سو یہ ایک بہت بڑا issue ہے جو کہ سامنے آیا ہے school education department and me being as the minister اس کو پوری طرح deal کیا جائے گا جہاں جہاں پہ بھی اگر کہیں یہ ہو رہا ہے ہمیں complaint آتی ہے اس سکول کی registration cancel کرنا اس سکول کو بند کرنا اور اس پہ proper action لینا ہم وہ سب جیزیں کرنے کے لیے تیار میں آپ کو وہ guarantee دے رہا کہ میرے پاس آپ evidence لے کے آئیں کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ action نہیں لیا جا رہا آپ کو میں سارا action لے کے دکھاؤں گا اسکول کے خلاف اس لیے ایک اور جو میرے سامنے پچھلے کچھ دنوں سے point آ رہا ہے different لوگوں کی طرف سے private schools teachers کو fire کر رہے ہیں ان کو نوکریوں سے بھیج رہے ہیں ان teachers کے بچے بھی انہی سکولوں کے اندر ہیں اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ کر رہے کیا ہیں کہتے ہیں کہ جب تک آپ teacher تھے تب تک ہم آپ کے بچے کی فیز جو ہے وہ جو discount دیتے ہیں teacher پڑھا رہا ہو اور ان کے بچے کو جو discount ملتا ہے تب تک ہے اب ہم نے آپ کو اب نوکری سے fire کر دیا ہے کرونا کی وجہ سے اب آپ اپنے بچے کی فیز پوری دیں شرم آنی چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے private schools کہ اس طرح کی حرکتیں کچھ schools کر رہے ہیں جو کہ آج بڑے سینئر لوگوں نے مجھے آج آکے بتایا اور پچھلے پورے ہفتے میں انہوں نے بتایا آکے جو کہ سینئر بیوروکرائٹس ہیں اور انہوں نے مجھے آکے بتایا کہ اس طرح کے action لیے جا رہا ہے میری request ہے private schools کے ساتھ کہ اگر انہوں نے teachers کو نکالا ہے خدا کا باستہ ہے ان کو باپس رکھیں چاہے آپ کم پیپے لے آئیں ان کو ان کو باپس رکھیں school انشاءاللہ کھلیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو جلد سے جلد کھولا جائے مرکورونا کے حالات آپ کو بھی پتا ہے بچوں کی زندگیاں یا teachers کی زندگیاں یا ان کی families کی زندگیاں کبھی بھی خطرے میں نہیں ڈالوں سو اس لیے اگر آپ نے کسی teacher کو جانے بھی دیا ہے اس بچے کی fees جو ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیں جہاں پہ تب تھی جب اس کے والدین teacher تھے وہاں پہ مت زیادتی کریں لوگوں کے ساتھ مت دشمنی کریں لوگوں کے ساتھ یہ ضرورت مند لوگ ہیں آپ کے ساتھ سالوں چلے ہیں یہ لوگ انہوں نے سالوں کام کیا آپ کے ساتھ اور اب آپ ان کے ساتھ انہی زیادتی کرنے چاہ رہے ہیں یہ نام ہے جی ان لوگوں کے یہ teacher تھا الڈی ایس کے اندر اتزاز رحمان شیخ دوسرا teacher ہے اتزاز رحمان شیخ کی تصویر کے در ہے یہ ہے بندہ دیکھیں ضرور دیکھیں یہ بندہ ہے جس کا نام ہاں چل رہا ہے ان لوگوں نے اپنے سارے اکاؤنٹس بند کر دی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں ان کی تصویریں نکالنے میں کتنی پرابلم آ رہی ہیں انہوں نے اپنے فیس بک دیکھیں اگر چوری نہ کی ہوتی یا غلطی نہ کی ہوتی یا بری حرکتیں نہ کی ہوتی تو آپ ہمیں ایکاؤنٹس کیوں بند کریں آپ کیوں بھاگ جائیں اگر کوئی غلطی کی ہے یا کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کیے تب ہی تو چوروں کی طرح بھاگ گئیں یہ ایک ہو گیا یہ ہے جی عمر شریف آفس اسسٹنٹ اس کی بھی تصویر دیکھیں سب غائب ہیں سوشل میڈیا سے ہر جگہ سے فون بند ہیں ان کے سب کچھ انہوں نے بند کر دیا یہ ہے جی زہد اقبال صاحب کیمسٹری کے ہیں او اے لیبل کے یا اسی طرح ان کا ان کا جو بھی ہے یہ انہی میں سے ایک ہے اور میں نام آپ کو بتاؤں کوئی مس ندرت علیم ہے ان کے پاس جتنی کمپلینٹس گئیں ہیں نا انہوں نے کبھی کسی بچے کو رسپونڈ نہیں کی نام لکھیں ان کا میں نام لوں گا سب کے تاکہ سب کو پتا لگے یہ لوگ کون ہیں مس ندرت علیم لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ بچے گئیں ہیں ان کے پاس کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں ہوتا یہ سب چیز ایک اور ٹیچر ہے بشیر خٹک ابھی پتہ نہیں وہاں ہے کہ نہیں ہے مگر یہ اس بندے نے بھی توائی مچائی بھی تھی مجھے کمپلینٹس آئی ہیں خود ڈائریکلی اب پشلے دو دنوں کے اندر بشیر خٹک کی عمر شریف دکھا دیا ہے عمر شریف زہد وڑائچ اعتزاز رحمان شیخ شہزاد ارشد ندرت علیم ندرت علیم کا وہ یہ نہیں ہے ان کے پاس ساری کمپلینٹس گئی ہیں انہوں نے کوئی کمپلینٹ نہیں سنی اور بشیر خٹک یہ بھی ٹیچر رہ چکے ہیں یہاں میری نگت علی جو ہیں اس وقت ڈائریکٹر ال جی ایس کی ان سے ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے جو لوگ نکالے ہیں ٹھیک ہے نکال دیا آنکھیں بند کر کے مت بیٹھیں اور ان سکولوں کو چلائیں آپ کی صرف اس برانچ میں یہ نہیں ہو رہا آپ کی باقی برانچز میں بھی یہ ہو رہا ہے باقی پرائیویٹ سکول والے بھی میری بات کھل کے سن لیں اس چیز کو میں دیکھوں گا کہ یہ جہاں پہ ہوگی کیونکہ میں یہاں پہ ایک کمپلینٹی بنانے لگا ہوں جو صرف اس طرح کی کمپلینٹ سنے گی یہ صرف اس چیز کے لئے کمپلینٹی بن رہی ہے یہ صرف اس چیز کی بیسے آج ہم لاوز چینج کر رہے ہیں یہ ایشو جو اٹھا ہے آپ دیکھنا کہ اس کو ہر طرح سے ڈیل کیا جائے گا یہ نہیں کہ صرف جی نوکری سے نکال دیا اگر میں نے کسی سکول میں یہ لوگ دیکھے اور میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں آپ کو بھی سب کو پتا ہونا چاہیے یہ لوگ میں نے کسی اور سکول کے اندر دیکھے میں اس سکول کو نہیں میں اس سکول کے بیچے خود ہوں اگر میں نے ان لوگوں کئی اور امپلائی دیکھا کہ کسی اور سکول نے ان لوگوں کو رکھا یہ دشمن ہے ہمارے بچوں کے اگر کسی سکول نے رکھا میں اس کے بیچے ہوں آخری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا اس ٹاپک سے الگ ہے میں چاہ رہا ہوں آپ کو پتا لگ جائے ذرا ضروری ہے پیف کے بارے پیف کے اندر تھرٹیت جون کے بعد کافی لوگوں کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ رینیو نہیں ہم کرنا چاہ رہے تھے اس میں سے تقریباً بیس لوگ ہیں جن میں سے پندرہ لوگوں کے ہم کانٹریکٹ تین مہینے کے لیے اسے رینیو کر رہے ہیں اور پانچ لوگوں کے کانٹریکٹ ہم رینیو نہیں کر رہے ہیں نام میں بھی نہیں لوں گا آپ کو پتا لگ جائے مگر میں آپ کو یہ بتاؤں جتنا پریشر میرے اوپر پڑا کہ ان لوگوں کو رکھا جائے اور ان کی کانٹریکٹ رینیو کیے جائیں میں نے سارا پریشر برداشت کیا ان لوگوں کے کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوئے ہیں اور میں میڈیا کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اب مجھے کسی نے کال کی نہ کہ ان لوگوں کو رکھا جائے یا رینیو کیا جائے میں خود آکے ان کا نام لوں گا میڈیا پہ کے یہ بندہ سفارش کر رہا ہے اس کی وہ جو مرضی ہو مجھے پر بانے نہیں سو ساری سفارشیں یہ بند کریں ان کی میں کھل کے سب کو کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو کیونکہ اگر ہم نے پیف کو ٹھیک کرنا ہے جو کہ میں کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا پیف کو ہم ٹھیک کریں گے اور یہ ٹھیک تب ہی ہوگا جب ہم لوگوں کو ریپلیس کریں گے جو بند سفارشیں کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ کا کہیں سے فون آ رہے کبھی کسی کا آ رہے کبھی کسی کا آ رہے اسلامباد سے فون آ رہے ہیں پشاور سے فون آ رہے ہیں پشاور سے فون آ رہے ہیں پورے پاکستان سے فون ان لوگوں کے لیے آ رہے ہیں ہمیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز غلط ہوتی ہے مجھے سفارش کی ضرورت کیوں نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر میری ضرورت نہیں ہے مجھے کہیں گے چلے جو اب میں کہوں گا جو ٹھیک ہے میں جاں رہا ہوں سفارشیوں کو ضرورت ہوتی جو دو نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو سفارشیوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے سو اس لیے اب کسی نے سفارش کی میں میڈیا پہ آگے اگزیکلی بتاؤں گا یا کسی کا کانٹریکٹ رینیو ہوا جن کے ختم ہوئے ہیں میں میڈیا پہ آگے بتاؤں گا کہ یہ کانٹریکٹ ان کے کہنے پہ رینیو ہوا ہے ورنہ یہ رینیو نہیں ہونا تھا سو اس لیے پیف کا معاملہ بالکل کلیر ہے انشاءاللہ تالہ ہم پیف کو ایک بہترین بہترین جگہ بنائیں گے بنا رہے ہیں اس وقت لگے میں اس کی اوپن اور آپ دیکھنا وہ ایک زبردست مورڈل چلتا رہے گا بتائیں نام مجھے بتائیں پلیز مائرہ میں نام لیتا ہوں بھی کونسی یہ در الڈی ایس میں ہے مائرہ ہی بہت زیادہ کمپلینٹ کی گئی بچوں نے جن کے ہزبن نے بھی بچوں کو ہلا سکتی مائرہ امیر رانہ میں نگت علی جو ہیں ڈائریکٹر ان سے کہوں گا ان دونوں کو فارغ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے یہ لوگ جا چکے ہیں مگر کسی اور سکول میں نہ رکھ دے نا صرف زاری بات یہ ہے ان کا ایسے کوئی تعلق نہیں دیکھیں اور ایک کوئی معصومہ بھی ہیں جن کا میرا نام آیا ہے میرے پاس وہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے لکھ کے آئیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے دیکھیں 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 سب سے پہلے چیز میں نے آپ کو کیا کہا میرے پاس ریٹن کمپلینٹ آئے میں نے اس کے لیے ریٹن کمپلینٹ آئے میں نے اس کے لیے سب سارے لوازمات تیار کی ہیں جیسے ہی میرے پاس ریٹن کمپلینٹ آئیں گی آپ کو ہم اس کے ساتھ بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے علاوہ جو لاوز چینج ہم لے کر آ رہے ہیں یہ لاوز تھے ہی نہیں بیچ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے سکول ایڈوکیشن کی ہیسٹری میں آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ویمن ڈپارٹمنٹ جو ڈیویلیمنٹ کا ہے ادھر بھی سکول کے بچوں کے لیے یونیورسٹی کی بچوں کے لیے کوئی لاو نہیں ہے یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے آپ نے بتائیں کہ اب تک کسی بھی سکولوں کی طرح سے شخص آئیات آئی ہیں سکولوں کے حوالے سے شخص آئیات آئی ہیں تو کتنی بچوں نے ابھی تک آپ سے جو آئی ہے دیکھیں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ہمارے پاس ہماری ابھی بات چیت ہوئی ہے تقریباً میرے خالصے باوٹ ٹوینٹی رو ٹوینٹی فائیو سٹورنٹس کے ساتھ بات لیے اور سورنٹس بھی آ رہے ٹھیک ہے اور ہم نے کہا اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کر آئے اور آپ دیکھنا کہ نمبر جو ہے وہ جس سپیڈ سے بڑھتا جا رہا ہوں اور تب ہی میں پریس کانفرنس کر رہا تھا تاکہ جن کو نہیں بھی پتا ان کو پتا لگے کہ وہ میرے پاس آ سکتے ہیں اور یہ بالکل کانفرنس کیا جائے نوبیڈی سکولز کا بھی ایک بہت بڑا مافیہ جسے آپ دینی کر رہے ہیں تو لگی ہو جائے کہ دل تک آپ کے پر شکایات تحرینی طور پر نہیں آئے گی اس وقت تک ریاست پاکستان انصاف نہیں دلا سکتی نہیں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی کمپلینٹ تو آنی چاہیے دیکھیں ایک سوشل میڈیا پر چیز چل رہی ہو اس طرح تو ہر بندہ جا کے ہر ایک کو ختم کر دے آپ کے پاس ایک ریٹن کمپلینٹ تو آنی چاہیے کسی نے ریٹن کمپلینٹ دیکھا آکھر اگر پولیس کو دینی ہے ڈپارٹمنٹ کو دینی ہے کوئی رائٹنگ میں تو چیز ہوگی نا we cannot just go out and take action on social media دیکھیں تب ہی ہم ان کے ساتھ contact کیا ہم ان کے پیرنٹس کو contact کر رہے ہیں جو پیرنٹس ہم ہو لے گا ہے نہیں ہم تو laws چینج کرنے چاہیے آج ایک گھنٹ پچھلے دو گھنٹے کے اندر laws کو اندر ڈالا گیا ہے جو کہ نہیں تھے پہلے ان کو پچھلے دو گھنٹے کے اندر ڈالا گیا ہے جس کے اندر پینلٹیز ہوں گی اور اس کے اندر پینلٹیز صرف یہ نہیں ہوگی کہ اسکول سے نکال دینا ہے میں نے چینج کروایا ہے کہ اس کے اندر فائن ہوگا اور اس کے اندر جیل ہوگی وہ ڈر رہے تھے جیل جیل ڈالیں گے کہ یہ چیز لاغ کے اندر ہو گئی دیکھیں میرے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان سے یہی بات چیت کریں گے کچھ لوگ وہ سامنے ضرور آنا چاہیے تاکہ اس کو ہم آگے لے کے چل سکیں دیکھیں جب لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو آپ ان بچوں کا سوچیں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں سارے پیرنٹس کو کہ اگر آپ سامنے نہیں آئیں گے تو امیجن کریں آپ کے بچے تو گریجویٹ ہو کے چلے گئے ہیں مگر آپ کے بچوں کا کتنا ڈیمیج ہوا اسی طرح جو بچے اس وقت ان سکولوں کے اندر ہیں ان کا کتنا ڈیمیج ہوگا پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آپ یہ کریں وہ کریں میں کہتا ہوں پیرنٹس کو چاہیے کہ بوائی کارٹ کریں اس سکولوں کو پیرنٹس بھی تو ہمارا ساتھ دینا کہ وہ بھی بوائی کارٹ کریں اس سکولوں کو جہاں پہ یہ سب کو چھوئے سر یہ بتائیے گا ایم جیس سکول کے غلاب کیا کروئی ہوگی اور پیپ کے والی صاحب پر بات ہی ایم دی جو آپ کے شمیل صاحب آفے میں دوائے ہیں وہ چیئرمنٹ جو پیپ ہے ان کو اندر داخل جو لڑے گئے اور تین دن کے لیے آفیس کو بند کیا گیا تھا لیکن وہاں پہ رہا ہے اتنی غلق بات ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو دو سے تین لوگ آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے پیپ کے وہ سیلری کے چیکس بنا رہے تھے کیونکہ اگلے دن سیلری فرس کو دے رہی تھی کیونکہ کرونا کی وجہ سے آفیس بند کیا گیا ستائیس لوگوں کو کرونا نکلا ہے پیپ میں ستائیس لوگوں کو اور آپ سوچیں کہ وہ اور ہے بھی اس وقت وہ اس زون کے اندر جو زون انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا لوگ ڈاؤن کے اندر ہی پیپ کا آفیس ہے ستائیس لوگوں کو کرونا نکلا ہے دو لوگوں کو اس لیے بیٹھایا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو پیچیک فرس پر ٹائم پر مل جائے اور کچھ بھی نہیں ستائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمڈی ہے وہ ٹھیک کریں لیکن آپ کی پارٹی کے چیرمنٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمڈی غلط کریں اور جن لوگوں کی کونٹیکٹ ختم کیے گئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور جو ایمڈی تمام کاربائی ہیں جو سکولوں کو لیکس کیا گیا اور ایمڈی کو کام کرنے سے رکھا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمڈی غیر قانونی کام کرنا سر میں نے تو دکھایا ہے کیونکہ ان کے نام لے کے مجھے سٹوریز بتائی گئی ہیں میرے جو کانوں تک آئی ہیں میرے نام لے کے ان سب لوگوں کا ان کے باری باری ایک بندے نے نام نہیں لیا باری باری ان لوگوں کے نام آئے ہیں باری باری جس طرح ان کے انہوں نے ابھی نام لیا اس عورت کا یہ لوگوں نے نام لے لے کے رو رو کے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا لوگوں ساتھ اگر آپ کو پتہ لگیا آپ کو آپ آپ یہاں اس کے اندرے دیکھیں ہمارے دیکھیں اس میں ہم نے ساری لیگالٹیز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایڈوکیٹ جنرل کے آفس کو بھی ساتھ شامل کیا ہے شان گل صاحب بھی اس میں انوالڈ ہے میرے ساتھ ان کی پوری ٹیم بھی انوالڈ ہے ہم ہر لیگالٹی دیکھ رہے ہیں اور جو بھی چیز ہوگی وہ میں آپ کے سامنے لے کر آنگا آپ کو وضع ہے میں نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی ہے جو چیز ہوگی انشاءاللہ اللہ وہ آپ کے سامنے آئے گی بہت بہت شکریہ مجھے بتاتے جائے کہ ایڈی ایس کی خلاف کیا کارمائی سپیز آنیں گے چھوڑ دیں گے آپ نے